میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے نا تو عویس کرنی بھی جا رہے ہوں گے عویس عویس کون ہے؟ عویس بن عامر من مراد من قرن من اليمن یہ میں نے آپ کو ان کا پورا جغرافی ہے ان کے پوری آپ کی میں نے آپ کو ان کی بتا دی ہے بائیوگرافی عویس نام ہے عامر کے بیٹے ہیں مراد قبیلہ ہے پرن اس کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش ہے میں ان کی بستی گیا تین سال پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے عویس کرنی جہاں پیدا ہوئے میں وہاں گیا تھا انہوں نے ماں کی حد درجہ خدمت کی وہ آسمانوں تک پہنچیں یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے آسمانوں سے جبریل پہنچے اب جبریل کی بات کو میرے نبی کیا کس طرح چونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ آئند آنے والی نسل ماؤں کے ساتھ کیا کریں گی ہائے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی ایک سائل سوال کرتا ہے آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی کہہ جی کوئی نشانی تو بتا دیں کہ جب ماؤں کو ضلیل کریں گی اولادیں تو قیامت آ جائے گی عمر عمر اور حضرت علی کو عویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے تو وہ حضرت عمر حیرانوں کے دیکھنے لگے کیا کیا جاندین بھی اسین دعا کروا صحابی تو صحابی کو تو کوئی پہنچے نہیں سکتا پھر صحابی بھی عمر اور علی جیسا آپ نے کہا عمر علی عویس نے ماں کوئی خدمت کر کے کہ اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کا بھی خالی نہیں لوٹاتا حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے دس سال خلیفہ دس سال حج کی کوئی عویس کوئی عویس پتہ دینے چل دی ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لی تھوڑے سے تو آتے تھے اوہی کھڑے ہو جاؤ اوہی سب بیٹھ جاؤ یمن والے کھڑے رہو وہ تھوڑے ہو گئے اوہی یمن والے سارے بیٹھ جاؤ صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے پھر اوہ بلکل تھوڑے ہو گئے آہ بھائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ صرف مراد کی سب کاسٹ شاہ قرن تو ایک آدمی بچا کہا شاہ تم قرنی ہو کہا جی عویس کو جانتے ہو کہا جی جانتا ہوں میرے بھائی کا بیٹا ہے بتیجہ سبا لیکن وہ تھوڑا ہلے ہوئے ہے تو تجھے کم پوچھ دیو اب سبا فرمائے میں انتہ تو ہلے ہوئے لگتا پہ کدھر ہے کہا جی آیا ہوا ہے کہاں گیا ہے کہا جی وہ ادھر کے عرفات اونٹ چرانے آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دور لگا دی وہاں پہنچے تو دیکھا عویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے یہ آکے بیٹھ گئے انہوں نے محسوس کے دو آدمی آگے تو نماز مختصر کر دی سلام پھر حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھئی کہا جی میں مزدور ہوں اور کون اسے نہیں خبر یہ کون ہے تیرا نام کیا ہے کہا میرا نام اللہ کا بندہ حضرت عمر کہنے کے سارے یہ اللہ کے بندے تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے کہا بابا تو کون ہے میرا انٹریو کرنے لگا ان کو عجیب سا لگا نا تو حضرت علی نے کہا عویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن عبی طالب پھر تو عویس کا اپنے لگے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں بہت معافی چاہتا ہوں میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا میں تو پہلی دفاعہ ہوں حضرت عمر نے فرمایا تو یا نہ عویس کہا جی میں عویس ہوں کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لئے دعا کر وہ رونے لگے میں دعا کروں تو اسی سردار میں نوکر توڑا میں دعا کروں کہا ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لئے عویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے پیچھے جہاد نہیں ہے تبلیغ نہیں ہے تصوف نہیں ہے پیچھے ماں کی خدمت ہے اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا آپ نے فرما لوگ جائیں گے جنت کی طرف عویس بھی چلیں گے جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالی فرمائیں گے باقیوں کو جانا دو عویس کو روک لو تو عویس پریشان اے اللہ اے میں نے وہ احتیاط کیوں روک لے یہ کیا ہوا اللہ تعالی فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو پیچھے دیکھیں گے تو جہنم میں کھڑے ہوں گے کروڑوں عربوں کی تعداد تو میرا اللہ فرمائے گا عویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے ماں کے خدمت تو انگلی کا اشارہ کر جدر جدر تیری انگلی پھرتی جائے گی نہ سب کو تیری تفیل جنت میں ڈالنوں کا ہوئے 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 یہ وہ ماں ہے جو کراچی کے ہر گھر میں زلیل ہو رہی ہے